موسیقی 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 گئی ہے اگر کوئی اگر کوئی شخص دوبارہ تجابزار لگائے گا تو اسی وقت وہ ٹیم اٹھا کے لے جائے گی یہ دیکھیں لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ساتھ ہیں آپ میرے ساتھ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہاں بائیکرز آپ کو لگی نظر آئیں گی پورے کا پورا بازار یہ کھویا آپ کو اگر کھانا ہے خالص آپ کھا سکتے ہیں ادھر دیکھیں آپ کو نظر آئیں گی اگر آپ نے دیکھیں دینی ہے ادھر آپ کو یہ شاعرے کے سارے شیلٹرز جو ہیں وہ باہر نکلے نظر آئیں گے اور یہ ریڈیاں یہ سارا کچھ اور یہاں انکروجمنٹ کا خاتمہ ہونے کی بجائے انکروجمنٹ بڑھ گئی ہے یہاں آپ کو ریڈیاں نظر آئیں گی اور اسی وجہ سے ٹرافک بلوک نظر آئے گی پیچھے اگر کیمرمنٹ دکھا سکے تو ٹرافک بلوکیج کا یہ نظام اس قدر یہاں مسئلہ کیم کو دیکھ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریڈیو والے ہیں وہ فرپور یہ باہر دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرمنٹ ادھر ہی دکھائیں میرے رائٹ پہ دکھائیں وہ سامنے یہ آپ کو چاچا جی نظر آئیں گے ادھر آپ کو بڑے پیمانے پر لوئے کا کاروبار نظر آئے گا اور یہاں چنگچی رکشے ہر چیز سب اس طرح ہے جس طرح سب کچھ سب کوئی پٹھا پہ ہے یہ صورتحال ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی سلیکے میں ہو یہ آپ دیکھ سکیں یہ دیکھیں اور دعبت صاحب کے بالکل پاس اور کوئی نظم نہیں ہے یہ دیکھیں یہ باہر دیکھیں لانڈری باہر دیکھیں اور یہ جوتے دیکھیں جوتوں کے آپ یہاں تک کے انتظامیاں جو ہے یہ جوتے والوں کو کہہ کہ ان کا سٹینڈ اندر نہیں کر سکے لانڈری والوں سے کہہ کہ ان کے جو باہر کاؤنٹرز لگے ہیں ان کو اندر نہیں کر سکے پیچھے آپ کو یہ الیکٹری سیٹی والے نظر آئیں گے یہاں جوس والے نظر آئیں گے یہاں آپ کو کوئی بھی ایسا میکنزم نظر نہیں آئے گا کوئی ڈسپلن نظر نہیں آئے گا گندگی کے بھبوکے ریڈیاں انکروچمنٹ یہ ساری چیزیں یہ وہ بزار ہے جو مین نہیں ہے ابھی ابھی میں آپ کو مین پہ جا کے دکھاتا ہوں صورتحال کس قدر خراب ہے ابھی ہمارے ساتھ رہی تجاب ازاد کے جن نے لاہور پر ایسا قبضہ کی ہے کہ یہ دیو جو ہے یہ چھوڑنے کو تیار رہی ہے آپ یہاں دیکھیں کہ باہر لوگوں نے اپنے جو کاؤنٹرز ہیں ان کو نکالا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میاں صاحب یہ کیا ہے اس کا کیا ہونا چاہیے لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھانا رہے ہیں جگہ پہ تو قبضہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میاں صاحب نے کیا بتانا آپ کو یہ دیکھیں یہ ہمارے لگا ہوئے باہر یہ کیا ہے یہ مین اور یہ فرش کیسے بنا لیا انہوں نے یہ تو سرویس ہے آپ کی مین گزرنے کی جگہ ہے نا سار ان کو بار دبا اٹھایا جاتا ہے بار دبا اٹھایا جاتا ہے یہ دوبارہ پھر لاؤگر نیا لگا کے لگا لیتے ہیں یہ آپ ہر دبا اٹھا لے یہ زیادہ طاقت ہر دبا اٹھا لے آپ مجھے یہ بتائیں عدالت نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ جو دوبارہ تجاب ذات لگائے جسی صلی اللہ اکبر قرحی صاحب کا حکم ہے ان کے خلاف دہشت کر دی کے پرچے درد کروائیں کتنے پرچے آپ نے ابھی تک داتا صاحب کے اردگر تجاب ذات لگانے والوں کے خلاف آپ نے درد کروائیں ہیں بڑے باز ہے ایک کا مات ہے جی کوڑ کے ان کے تلقہ انفورسمنٹ سپیکٹر جو ہے انہوں نے کافی ساتھ پرچے ان پر بار رفع کر دیا کوئی نہیں دیا ابھی تک ابھی تک آپ نے دہشت کر دیا یہ دیکھیں یہاں ہم نے دو تین ہفتے پہلے بھی پروگرام کیا تھا یہ تندور دیکھیں جی میہ صاحب کدھر گئے میہ صاحب آئیے آگے آئیے یہ تندور دیکھیں یہ دیکھیں زور جال یہاں جو ہے جو ہے وہ بین الاقوامی قانون ہے کہ فٹ باز پیدل چلنے والوں کی جو ہے وہ ملکیت ہوتا ہے یہ فریجے آپ کو پچھلے ہفتے بھی دکھائی تھی یہ فریجے دکھائیں تھی آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کورٹ کور کرتے ہیں کورٹ میں کیا بتایا جاتا ہے بتائیں مجھے کورٹ میں تو جسٹس علیہ اکبر قراشی صاحب کے سب سے پہلے جو ان کا حکم ہے کہ فٹ باز کلیر ہونے چاہیے پیدل چلنے والوں کو آسانی ہونے چاہیے فٹ باز پر کسی قسم کی تجابدات برداشت نہیں ہیں یہ ذرا دکھائیں ادھر آئیں میری جگہ جہاں میں کھڑوں کیمرمن یہاں آئے اور وہ دکھائیں تھروہ پورا بازار ہے پوری بازار پوری مارکٹ ہے پورا بازار اور پورا مارکٹ ہے اور ہمارے آنے سے پہلے یہاں لوگ جو ہیں خبر پہنچا چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں کپڑا ڈال کے کپڑا ڈال کے اس کو اندر لے گئے یہ جگہ بھی کبزے کا تھی جب آتے دیکھا گیا ٹیم کو آتے دیکھا گیا تو یہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساملی کب اس کو باہر نکال لے یار اندر کیوں کر لیا ہے کچھ بہر نہیں ہے میں نے کہتے باہر نکال لے کچھ نہیں کہتے آپ رکھیں فٹ بات پر اکھ لیں خیر ہے بھے بھی کونجش کرے گا بھی اندر رکھیں گا نا بھی یہ دکان آپ کا کرائے کا ہے کڑائے پہ کتنا کرائیاں دیتے ہیں میں پچاس دار پہ پچاس دار پہ کرائیاں دیتے ہیں سمان تو پھر بھی آپ شڑک پہ بیچ لیا تو دکان کا کیا فیدہ پائی میں پوچھنے لگا میں پوچھنے لگا آپ کا نام کیا میرا نام یاسر جماد ہیں یاسر صاحب یہ سمان اندر رکھیں گے تو لوگوں کو تھولت رہے گی نا دیکھیں آپ کی وجہ سے دیکھیں یاسر سنیں سنیں بات سنیں یاسر دیکھیں آپ نے تو اپنے عمال کا حساب دین ہے آپ کی وجہ سے کوئی بندہ یہاں سے گزرتا ہے اور وہ اسے مشکل پیش آتی ہے وہ آپ کے پھر لکھا جائے گا کھاتے میں ٹھیک ہے تو اسے کوشش کریں کہ آپ انترکھیں اثر وائز یہ جو ٹیمیں ہیں نا ساری یہ ٹرک وغیرہ یہ دہشت کردی کے پرچے دیں گے جب آپ ان کی باتیں نہیں مانیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ایسی سیڈی ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایسی صاحب ویلکم ٹو شو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ابھی بہت سارے تجاوزات کا کام باقی ہے اور آپ وزٹ کرتے ہوگے آپ میرے ساتھ بھی آئیے مزید آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں چیزیں تاکہ بہت ساری چیزیں ہو سکتے آپ کی نظر سے نہ گزری ہو ایک دفعہ دوبارہ وزٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے کہ یہاں صورتہ الکی ہے یہ ساری کی ساری مارکٹیں قائم ہیں یہ دیکھ سکتے آپ اور یہ بلکل ہم چند فٹ کی دوری پہ ہیں دادہ دربار سے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تجاوزات ہیں اور اب چند دن پہلے یہاں پہ مکمل ایک آپریشن یہ دیکھیں جی تھوڑی دیر آنے سے پہلے ایسی صاحب کی آنے سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا کپڑا ڈال کے چیزوں کو کور کیا گیا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ یہاں کوئی بازار نہیں ہے اور کیمروزہ صاحب اگر میری جگہ آئیں گے تو یہ پیچھے آپ کو تجاوزات دکھا سکیں گے پروپر تجاوزات دکھا سکیں گے کہ یہ پوری کی پوری مارکٹ قائم ہے اور یہ مارکٹ جو ہے چلتی جاتی ہے اور تھرو آؤٹ آپ کو سکول دکھائیں گے وہ سکول جو بچیوں کا سکول ہے اور اس کے باہر بھی آپ کو تجاوزات کے امبار دکھائیں گے جن پر بے شمار اپریشن ہونے والا یہ دیکھ سکتے ہیں آج آپ کو مبارک ہو ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے یہ دیوار بھی صاف ہو گئی اور تھوڑا ساہر تو ساہر تو ساہر نہیں ہو سکتے کہ اے سی صاحب اگر ہر ایک گھنٹے بعد یہاں پر وزٹ کریں اور یہ چینکچی کے سٹاپ پانچکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وارڈرز راج جو ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ٹرافک بلوکش کتنی ہے ٹرافک بلوکش جی جی اے سی صاحب جس طرح آپ بھی شاہرہے تھے کہ ہر گھنٹے بعد وزٹ کریں بیسیکلی پرابلم ایک ہی ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں وہ سینس آف ویرنیس نہیں ہے کہ ان کے اس چیز کی وجہ سے چھوٹ چھوٹی معاملات کی وجہ سے مین پرابلم کتنے کریٹ ہوتے ہیں یہ ہم آپریشن کرتے رہتے ہیں ایم سی ایل کا عاملہ ایم آر صاحب وہ سکول کے باہر دکھائیں جی وہ دکھائیں سکول کے باہر لوگ کتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے تجاوزہ زٹا رہے ہیں یہ عطبندی قائم کر دی ہے کہ بھی یہ جوروڈکشن میری ہے یہ نو گو ایریا کس نے بنایا ہے یہ اس نے جوروڈکشن بنا دی اس نے کہا بھی یہ علاقہ نہیں ہے یہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا یہ کس نے باہر لگائی ہے اس لئے لگائی بھی ہے آپ کے پولیس والوں نے لگائی تھی سیکورٹی کے لیے پولیس نے لگائی تھی آپ کا بہت شکریہ ایسی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ دیکھیں یہ پوسٹ آفیس یہ سرکاری داخل ہے یہ دیکھیں بھائے بھائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑوں کی زورت آسکتے ہیں یہ انسانیہ کی ملی بھگت سے ہے سرکاری امارت کے باہر میں تو نہیں ریڑی لگا سکتا کوئی آم بندے کی جورت ہے کہ وہ سرکاری عملے کی ملی بھگت کے بغیر یہاں پہ لنڈا بزار قائم کر سکتے ہیں میں دیکھیں میں اسی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جسٹیس علیہ اکبر قرشی صاحب کا واضح حکم ہے کہ ایک مرتبہ تجاوزہ لگانے والا جب دوبارہ لگائے تو اس کے حلب دہشت گردی اک کے تحت مقدمات درج کریں اب تک کتنے سر پرچے درج کیے گئے ہیں کیونکہ کورٹ میں تو آپ نے کافی زیادہ تسلیم بھی دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بالکل زیرو یہاں پر تجاوزہ ہو چکے ہیں یہاں پر تجاوزہ نہیں ہیں لیکن آپ کا تو اس میں قصور نہیں ہے لیکن جو آپ کے نیچے عمل ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے تجاوزہ لگے ہوئی ہیں لیکن جب آپ آئے ہیں تو پھر انہوں نے تجاوزہ ہٹانا شروع کی ہیں تو کیا جو آپ کے نیچے عمل ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا یا پھر ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ تجاوزہ والوں سے نہیں نمٹا جا سکتا جو بات آپ نے پہلے کی ہے وہ سپیسپک آرڈرز تھے کہ داتا دربار کی دونوں روڈز اور فرنٹ کو کلیر کیا جائیں اور اس پر میرے لئے یہ بتا رہا ہے اسیسٹنٹ کمیشنر ڈریکشن تھی کہ چوبیس کے انٹوں میں اس کو رموو کر کے ختم کیا جائیں آپ کوڈ کو کور کرتے ہیں آپ کوڈ میں مجود تھے وہاں پہ دونوں روڈز میں جتنے شیڈ تھے جتنی وہ تجاوزہ تھی وہ میں نے دو تین دن میں انشاءاللہ وہ کر لی وہ ختم ہو گئی باقی اس طرح کے جو کنیکٹنگ روڈز ہیں پورے لاور میں آپ یہاں کے رہنے والے ہیں آپ کو بہت ساری جگہ پہ یہ تجاوزہ ملے گی یہ بات نہیں ہے کہ یہ پرمنٹ بیٹھے ہیں اور ان کو اٹینڈ کوئی نہیں تھا یہاں پہ آپ کے آپریشن ہوتے ہیں اور آپ جیسے ابھی بات کر رہے ہیں کہ باغ رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ مستقل ہی ہتم ہو جائیں آپ سٹیسٹ کریں کہ کیا کیا جائے کہ یہاں کو بندہ نہ آسکے بندہ نہیں مار رہا لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو عملہ یہاں پر موجود ہے وہ یہاں پر آئے ہر آتھ ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے پر ان کو بھاری جرمانے کرے تو تب ہی یہاں سے جا سکتے ہیں ورنہ تو یہ اب ہم پھر چلے جائیں گے یہ پھر تجابزہ لگا لیں گے اور پھر وہی ٹریفک کا حال ہوگا آپ کی محنت بلکل ضائع چلی جائے گی جو آپ اتنی محنت سے کام کرتے ہیں ڈاتا دربار اور مال نوڈ کے جو آپ نے کام کیا ہے وہ اپنے ابھی تک وہاں پر تجابزہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے کافی کام کیا ہے لیکن یہاں پر آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہاں سے تجابزہ ہٹائے جا رہے ہیں یہ بھی ایک دیفرینٹس ہے جس میں ہم کر رہے ہیں آپ کو دکھا سکیں تو کچھ باقیات تجابزہ کی جو ہیں سکول کی دیوار کے ساتھ ابھی بھی قائم ہے یہاں ہم جب پچھلی مرتبہ آئے تھے تو ہم نے دکھایا تھا کبھی یہاں پر کیا اٹھا رہے ہو کپڑے لسکے ہوئے تھے کیا تھا یہ گتہ تھے گتہ کیا ادھر بکتا ہے چھے روے کلو چھے روے کلو یہاں پر جو کپڑے لٹکے ہوئے تھے میں دکھا تھا آپ کو یہ دیکھیں یہ بانس جو ہیں ایسی صاحب عبداللہ ملک صاحب عبداللہ ملک صاحب آپ پٹیشنل ہیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سکول ہے سکول کونسا ہے دکھائیں جی یہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کپڑا بکتا ہے یہاں پوری شاپس لگتی ہیں پوری دکانے لگتی ہیں یہ ملک صاحب آپ تجاوزہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا وہ دیکھیں کپڑا لوگ اٹھا کے بھاگ رہے ہیں یہ پوری سکول کی دیوار ہے یہاں تعلیموں تدریس اور سل سے بڑھ کر سیکیورٹی رزک بہت بڑھ سیکیورٹی رزک ہو سکتا ہے یہ اس میں کوئی شاک نہیں ہے یہ شہریوں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ بچیوں کا سکول ہے یہ ہم روز دکھائیں گے ہمارے جانے کے بعد یہاں پر تجاوزات لگانے کا جو ریٹ ہے وہ دھوگنا ہو جائے گا میڈیا والے آئے تھے انہوں نے ویزٹ کیا بھی اب پڑی مشکل ہے اب پیس ڈبل ہوگی پیچھے دھوڑے لگی ہوئی آپ سرورٹ دکھا سکتے ہیں جی لوگوں کے دھوڑنے کا سلسلہ آپ دکھا سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں جی تجاوزات اور عدالت میں کیا بتایا جاتا ہے جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ فیکٹ ہے لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ جتنا میس کریئٹ کے یہ ہماری سیاسی حکومتیں تھیں ان کا کیا ہوا ہے اب یہ ایک دن میں کبھی بھی نہیں ہوگا آپ کو اس کے لیے جیسے کہہ رہے ہیں بار بار ایک ایک سائز کرنی بڑی مسلسل یا عدالت ملک صاحب ستر سال ہو گئے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں ہم ایک روشمنٹ نہیں ختم کر سکے اب ہم ستر سال ہو گئے اب ہم روز دیکھیں نہیں اگر ہم روز یہ بات کریں گے روز یہاں پر آئیں گے روز سوئی ہوئی قوم کو چکھائیں گے یہ قوم سوئی ہوئی نہیں ہے اس کو آج آپ باری برکم جرمانے کریں دیکھیں ہیلمٹ کی پبندی ہو رہی ہے جرمانوں کے خوب سے ہلمٹ خریدنے شروع ہو گئے ہیں بیلٹ کی پبندی ہو رہی ہے موبائل کی پبندی ہو رہی ہے بھائی جرمانے کریں ان کے خلاف ہے ہر چیز کا جرمانہ حل نہیں ہوتا کچھ پلیسیت بھی ہوتی ہیں آپ جرمانوں کے ساتھ چیزوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے میرا اس پر اختلاف ہے اختلاف یہ ہے کہ آپ جرمانے لگا کر نہیں آپ پلیسی ایسی بنائیں ریٹ اس لیے بڑے گا ریٹ اس لیے بڑے گا عبداللہ صاحب بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ تین افتہ پہلے بھی یہی تھا اور اس کی آر میں تجابزات قائم ہوتی ہیں کوئی میکمہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے عبداللہ صاحب سوال یہ ہے نہیں نہیں سوال یہ ہے دیکھیں ہیلمٹ پر پبندی کا حکم ہوا تو ہیلمٹ پر عمل درامت شروع ہو گیا لوگ ہیلمٹ پہننا شروع ہو گئے تو یہاں پر قانون پر کیوں نہیں عمل درامت ہو رہا آپ یہ بات کر رہے ہیں اگر سارے کام کوٹ کے ہی آٹھر سے ہونے ہیں تو پھر اداروں کو بند کر دیں اگر کوٹ نہیں سب کو دریکشن دینی ہے کوٹ نہیں سب کو سیدھا کرنا بندے کا پوتر کرنا تو پھر اداروں کو بند کر دیں ادارے کیوں نہیں کام کر رہے ان کا یہ مطلب ہے ادارے اس لیے کام نہیں کر رہے کہ اداروں کے پاس ادارے خود محنت نہیں کرنا چاہتے دوار کے ساتھ دیوار کے ساتھ پورا سکول اور آپ کو پورا یونی فارمز اور ہر چیز نظر آئے گی اور بوٹ رنگ برنگے اور یہاں اگر کنیکٹنگ روڈز پہ آپ جائیں اس طرف بھی جائیں تو تو آؤٹ آپ کو تجاوزاد نظر آئیں گے یہ آپ کا بڑا ویلیڈ کسٹین ہے کہ ادارے کیوں نہیں کام کریں لیکن اداروں میں پہلی بات تو کپیسٹی نہیں دی دوسری باجے ادارے اتنے پولٹی سائی کچھ جگوں کا ایسی صاحب کا دعوی ہے کہ اسے وہ فری کر چکے ہیں میں دیکھنا چاہوں گا کون سی وہ جگیں ہیں جن کو انہوں نے تجاوزاد سے فری کیا ہے ایسی سیٹی بھی اسے ادھر ہمیں جوائن کریں گے ان کا کلیم ہے اور کورٹ میں انہوں نے بلتایا کہ کچھ کنیکٹنگ روڈز دادہ صاحب کی ملحقہ دادہ صاحب کی ملحقہ تجاوزاد کا خاتمہ نہیں ہو سکا اور جو ریپورٹ عدالت میں دی گئی ہے اس کے مطابق ہم سراؤنڈنگز میں کھڑے ہیں ابھی بھی چند میٹر دوری پہ کھڑے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ایسی سیٹی صاحب کا کلیم کیا ہے اور وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہی ہے